دیش واسیوں کی مدد کی علاج کیا اپچار کیا اور پھر اس سمیں اور اس کے بعد کرونا نیروڈھک ٹیکہ کرن میں مدد کی اس کے لیے پورا دیش ان کا کرتیگ ہے آج جب ہم لگ بگ سو کروڑ ٹیکہ کرن تک پہنچ چکے ہیں پر ہم نے دیکھا کہ آج سرکار جمعے واری کا نیروہن کرنے کی بجائے پردھان منتری ماننی نریندر موڈی جی اور ان کی سرکار ایک بار پھر پرپنچ اور سوانگ کر خود کی پیڑ تھپ تھپانے میں لگی ہے پر موڈی سرکار جان لے کہ جشن منانے سے جکھم نہیں بھر جائیں گے میں پھر دوہراتا ہوں موڈی سرکار یہ جان لے کہ جھوٹا جشن منانے سے جکھم نہیں بھر جائیں گے موڈی سرکار کے نکمے پن اپرادک لاپرواہی اور کرونا ٹیکہ کرن کی نیتیاں بار بار بدل دیشواسیوں کی جان جوکھم میں ڈالنے کے لیے جباب دے ہی مانگنے اور سنشت کرنے کا سمجھ آ گیا ہے دیش ایک سو انتالیس کروڑ دیشواسیوں کی اور سے آج بھارتی راشتری کانگریس کے مند سے میں کہوں گا کہ پردھان منتری ماننی نریندر موڈی جی اور بھاج اپا کی سرکار دیش کو مہتپورن پہلووں پر جباب دے پہلا چوہتر کروڑ ایڈلٹ بھارتیوں کو ایک سو چھے کروڑ کرونا نیرودھک ٹیکہ کب تک لگے گا بھائی وچ ڈیٹ ویل سیونٹی فور کروڑ ایڈلٹ انڈیانز بھی ایڈمنیسٹرڈ ہنڈرڈین سکھ کروڑ کرونا انجیکشنز اور ویکسینز یہ میں کیسے نکال کر لائیا ہوں آپ کو بتاؤں گا دیش کی کل جن سنکھیا ایک سو انتالیس کروڑ آج ہے اس میں سے ترانوے کروڑ لوگ پینسٹھ سال سے کم کے ویسک ہیں ایڈلٹس ہیں اور لگ بگ دس کروڑ لوگ پینسٹھ سال سے ادھک کے ہیں تو ایک سو تین کروڑ لوگ ایڈلٹس ہیں سرکار کے آج کے آنکڑوں کے مطابق ان ایک سو تین کروڑ میں سے انتیس کروڑ لوگوں کو دونوں ٹیکے کرونا کے لگ چکے ہیں یہ لگ بگ بیس پوائنٹ ساٹھ پرتیشت یا اکیس پرسنٹ بنتی ہے انتیس کروڑ لوگوں کو دونوں ٹیکے لگائیں تو اٹھاون کروڑ ٹیکے بن جاتے ہیں تو سو کروڑ میں سے اٹھاون نکالیے تو باقی بیالیس کروڑ لوگوں کو ایک ٹیکہ لگائے انتیس کروڑ کو دونوں ٹیکے یعنی اٹھاون کروڑ ٹیکے باقی بیالیس کروڑ بچے تو انہیں ایک ٹیکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سو تین کروڑ میں سے بتیس کروڑ ایڈلٹس ایسے ہیں جنہیں ایک بھی ٹیکہ آج تک نہیں لگا because the total of 29 کروڑ and 42 کروڑ is only 74 کروڑ so بتیس کروڑ ایڈلٹس ایسے ہیں جنہیں ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا اور 42 کروڑ ایڈلٹس ایسے ہیں جنہیں ایک ٹیکہ لگا ہے and we all know one corona vaccine is not enough to to protect you from the disease it is still lurking in the shadows 31 دسمبر 2021 تک موڈی جی نے کہا ہے کہ سب ویسک یعنی ایڈلٹ پاپولیشن کو دونوں ٹیکے لگ جائیں گے تو 70 دن آج بچیں 70 دن میں انہیں 32 کروڑ لوگوں کو دو ٹیکے اور 42 کروڑ لوگوں کو ایک ٹیکہ یعنی 106 کروڑ ٹیکے اور لگانے اب اگر میں ان کی ایوریج بتاؤں آپ کو تو انہیں ہر روج 151 لاکھ کروڑا ویکسین لگانے چاہیے پر پچھلے 6 دن کی اگر آپ ایوریج دیکھیں 16 اکٹوبر سے 21 اکٹوبر کی تو وہ ایوریج ہے 49 لاکھ پرتی دن لگنے چاہیے 151 لاکھ کروڑا ویکسین پرتی دن لگ رہے ہیں 49 لاکھ تو موڈی جی یہ بھی بتا دیں پیٹ تھپ تھپانے کے ساتھ ساتھ سواستہ منتری بھی بتا دیں کہ 70 دن میں 106 کروڑ ٹیکے کب اور کیسے لگائیں گے دیش جاننا چاہتا ہے نمبر دو دنیا میں دونوں ٹیکے اپنی جنسنکھیا کو لگانے کی عوصت میں پرسنٹیج میں بھارت 20 دیشوں میں 19 میں ستان پر ہے یہ بات کوئی نہیں بتا رہا اس لئے what i have done is i have prepared a chart for you and i am sending you this chart this is the world chart of 20 countries top 20 countries we are at number 19 out of 20 countries in administering vaccine both vaccine doses to our population لگے ہاتھ اس کا جواب بھی دے دیں نمبر 3 کرونا کال میں اپرادھک لاپروہی اور دیش کی جان دیشواسیوں کی جان سے کھیلنے کی کروڑتا کا جواب بھی دے بھاج اپس سرکار پوری دنیا میں موڈی سرکار ایک ایسی سرکار ہے جب دیشواسی کرونا سے گرس تھے بے حال تھے اوکسیزن کے لیے چلتی ہوئی سانسے ٹونٹ رہی تھی توسیلہ زوم انجیکشن کے لیے لوگ چالیس چالیس لاکھ روپیا بلیک مارکٹ میں لے کر گھوم رہے تھے ریمڈی زیویر کا انجیکشن جب ملتا نہیں تھا اسپتال میں وینٹی لیٹر نہیں تھا بغیر وینٹی لیٹر کا بیڈ نہیں تھا ٹومی فلو کی دوائیاں بھی بلیک میں ملتی تھی تو باج اپا سرکار دنیا کی ایک ایسی سرکار ہے جس نے دیشواسیوں کو ایسہائے اور بیبسی اور کروڑتا کے موڑ پر لاکر کھڑا کر دیا تھا سرکار کا خود کا آکڑا ہی چار لاکھ ترے پن ہزار بھارتیوں کا کرونا سے گرست ہو کر مر جانے کا ہے اور جتنے نشپک سروے ہیں پوری دنیا کے اس کے مطابق چالیس لاکھ سے پینسٹھ لاکھ لوگوں کے بیچ میں مرتی ہوئی تب ہی گنگا میہ کے کناروں اور تٹوں سے لے کر اور گجرات کے شمشانوں تک کیول شب ہی شب نظر آتے تھے کیا آج سمیں نہیں آ گیا ہے کہ دیش کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار سے یہ کہا جائے کہ ایک نشپکش کرونا جانچ پمیشن کا گٹھن ہو جو موڈی سرکار کی راجنیتک سفید پوشوں اور ادھکاریوں دونوں کی اپرادھک لاپروہی کی جانچ کرے بھوشے کے سواستے کے ڈھانچے کے نیرمان کے بارے میں رچنات مک سجھا دے اور کرونا سے ہوئی ہر مرتیو کا دوبارہ سروے کر سمپورن معاوضہ دے جس جمعواری سے وہ کنی کاٹ رہے ہیں سالوں سے اب لگ بگ ایک سال سے سپریم کورٹ میں معاملہ وچارہ دین ہے چوتھا پہلو پیٹرول ڈیزل گیس کی آسمان چھوٹی قیمتیں بنام مفت ٹیکہ کرن اور یہ میں نہیں کہہ رہا بھکت جن تو کہتے ہی ہیں کچھ گودی میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہتے ہیں پر اب تو یہ بی جے پی کی افیشل لائن ہے نو اکٹوبر دو ہزار اکیس کو دیش کے پیٹرولیم گرہ راج منتری شری رامیش پیشور نے اسم میں جو کہا میں وہ پڑھ کر بتاتا ہوں ان ای کوٹ ہی سیڈ ان دن کی قیمتیں ادھک نہیں ہیں لیکن اس میں ٹیک شامل ہے فری ویکسین تو آپ نے لی ہوگی پیسہ کہاں سے آئے گا آپ نے پیسے کا بھوکتان نہیں کیا ہے اسے اس طرح سے اکترت کیا گیا ان کوٹ پورا یہ بھارت سرکار کی افیشل پالیسی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیزل گیس اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں یہ اس لیے کہ آپ نے ویکسین دیشواسیوں مفت میں لیا تو آج آپ کے مادیم سے میں دیشواسیوں کو اس کا بھی کھلاسہ کروں گا مارش دوہزار بیس سے آج تک یعنی کرونا کال میں ہی پردان منطری موڈی جی اور ان کی سرکار نے تیرہ روپیہ لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائی اور سولہ روپیہ لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی اور تین سو پانچ روپیہ گیس سیلنڈر کی قیمت بڑھائی یہ پچھلے کرونا کال سے آج تک کیول یہ مارش دوہزار بیس سے آج تک کانکڑا ہے تیرہ روپیہ پیٹرول سورہ روپیہ ڈیزل تین سو پانچ روپیہ گیس اب دیکھئے کہ ٹیکے کی قیمت کتنی ہے ایک سو تین کروڑ ویس اگر ہیں اور ان میں پرتی ٹیکہ سے گنا کریں تو قیمت آتی ہے بیس ہزار چھے سو کروڑ تو زیادہ سے جیادہ جو پیسہ کرچہ ہو بیس ہزار چھے سو کروڑ وہ بھی تب جب سب کو لگ جائے گا وہ تو آج تک کرچ بھی نہیں ہوا پر مان لیجئے اور سرکار نے نرملا دو ہزار انیس بیس میں آر ٹی آئی کے جواب میں آیا ہے کہ موڈی سرکار نے کیول پیٹرول اور ڈیزل گیس بھی چھوڑ دی اس سے کمایا تھا دو لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو چودہ کروڑ یہ میں ڈیٹا بھیج رہا ہوں اور دو ہزار بیس اکیس میں موڈی سرکار نے پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیٹس بڑھا کر کمایا چار لاکھ تیس ہزار سات سو چھتیس کروڑ یعنی ایک سال میں ہی دیش واسیوں آپ کی جیب سے کیول پیٹرول ڈیزل سے ایک لاکھ پچیس ہزار چار سو بائیس کروڑ اترکت نکالے تو کرونا آپ نے کیول قیمت ہی وصول نہیں تھی مفت ٹیقے کی تو بیس ہزار کروڑ بنتے ہیں پر آپ کی آر ٹی آئی کہتی ہے کہ آپ نے ایک سال میں ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ ہم سے فالتو لے لئے تو کیا واپس کریں گے موڈی جی اور پانچ وہاں پہلو جو بہت مہت پورن ہے دو ویکسین کمپنی اس سمیں ہمارے یہاں ٹیقہ کرن کرتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور لوکل میکسین مینفیکچرر کوربی ویکس ویکسین اور جانسن این جانسن کی ویکسین لائسنس دے کر ہندوستان میں بننا یہ دونوں باتیں مہینوں سے سرکار کے وچارہ سرکار بتائے گی بھارت میں بننے والی بائی لوجیکل ای ویکسین جو ان کے مطابق ستمبر دو ہزار اکیس میں آنے والی تھی اسے آس تک منظوری کیوں